کبھی ہم صحیح جگہیں گلت سمیں پہنچ جاتے ہیں اور جندگی سے جو کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے وہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اپنے موت کو چھوپر ٹک سے باپس ہو جاتے ہیں تو ایسی ہی آپ کو ایک سروائول سٹوری بتانے جا رہا ہوں میں ہوں امیزنگ بابا اور آپ کا اویفادن کرتا ہوں چلیئے ہم پہلا کس لیتے ہیں مارٹین ڈی جونگے کا ان کی اوپر آروپ ہے انہوں نے موت کے ساتھ دھوکہ دڑی کی ہے مارٹین ڈی جونگے ایک سیکلسٹ ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ملیسین ائر لائنس فلائٹ 370 اور ملیسین ائر لائنس فلائٹ 17 میں سفر کرنے کا نرڈے گیا تھا لیکن پیسے بچانے کی چکر میں جندگی بچا بیٹے اور اس دنیا میں جندہ رہ کر کس نصیب بن گئے بھوکہ دڑی میں ورڈ کا لکی ایسٹ مین کا کتاب جیتنے والے فرینس ایلاک یہ جہاں جہاں جاتے ہیں موت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں کتاب دینے والے بھی کنفیوزڈ ہیں لکی ایسٹ مین بولیں یا انلکی ایسٹ مین ویسے تو یہ ایک میزک ایجوکیٹر تھے لیکن گھوپنا بھی پسند تھا جنوری کا سمیتہ یرتی 1962 بہت تھن اور ٹرین کے سفر کا آنند لوگوں کو کیا پتا تھا یہ ٹرین ٹریک سے نیچے تر جائے گی ایسا ہوتا ہے اور ٹرین ندی میں گر جاتی ہے جس میں سترہ لوگ مارے جاتے ہیں اور یہ مہاں سے چھوٹی موٹی خروج لیے باہر نکلاتے ہیں لیکن ساتھ میں ان کو ہائپو تھرمیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے دھوکہ دڑی میں اس کے ساتھ ہی انہوں نے ساتھ آٹھ بار ایسے خطرناک ڈیڈلی ایبینٹ میں بے وقت پاٹسپیٹ کیا ہے اور کھل زندہ نکل کر ریکارڈ بناتے آئے ہیں یہ 2003 میں ہی وان اوور ا ملین ڈالر اینا لوٹری اور سن 2010 میں کینسر سے ان کی مرتیو ہو جاتی ہے لیکن آج ہمارے پاس ایک الگ کیس ہے آپ نے کئی لوگوں کو آپ پتی جانک سیچویشن میں دیکھا ہوگا لیکن کبھی ایک ایسی انسان کو دیکھا ہے جس نے ایک نہیں دو بار ورڈ وار فیس کیا ہو اور جہاں سے کسی کی جندہ نہ ہونے کی امید ہو وہاں سے جندہ نکلا ہو ہم بات کر رہے ہیں ان دو بومز کی جو امریکان نے جاپان پر ڈرپٹ کیے تھے ایڈ دے اینڈ آف سیکنڈ ورڈ وار لیکن آج ہمارے The first bomb was dropped in ہیروسیما on 6th August 1945 and the second bomb was dropped on city نا رہا سا کی After 3 days ہم اس انسان سے آپ کو بعد میں ملاتے ہیں اس سے پہلے جانتے ہیں وہ کتنا کس نصیب تھا بات کریں اگر ہیروسیما بومبنگ کی تو اس سمیں سٹی کی پاپولیشن تھی ایرانڈ 3,40,000 ڈو 3,50,000 کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ بومبنگ کی سمیں ایک بہت ہی برائٹ لائٹ ایکسپلوزن ہوا تھا جس نے سہر سمیں دیس بھل میں تہل کا مچا دیا تھا کئی لوگوں کا کہنا تھا ہی لگ بھگ ستر سے ایسی ہجار لوگ مارے گئے اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ امید سے بھی جانا حالانکہ اس کی کوئی گنتی نہیں ہے کیونکہ سارا سہر اس سمیں موت کی کوئی جیسا لگ رہا تھا جہاں ہر جگہ جلی ہوئی لاس پور راک اور لگ بھگ ستر سے اسی پرسنٹ ٹوٹی ہوئی ویلڈنگز اور اس منجر اور اس منجر سے باہر نکلنے والا ہمارا ہیرو ریز نیم بود ٹوستوہو یامبوچی ان کا جن نائنٹین سکسٹین میں ہوا تھا اور ان کی موت 2010 میں ہوئی جاپانیز گورنمنٹ نے انہیں ایک ایسا اکلوتا انسان مانا ہے جو دو وار نیکلی اٹیک فیس کر کے بھی نہیں مرا اور اس ریز نیم بوچی ویسے تو ناغہ ساکی کے رہنے والی تھی لیکن انہوں نے اچانک نڈے لیا ہیروسما جانے کا اندہ منت آف اگست 1945 یہ ہیروسما نسٹو بیسی ہیوی انڈسٹریز کی بزنس ٹرپ پر گئے تھے انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جاپان ایسی حالتوں سے گزرے گا پچھلے انٹرویوز میں انہوں نے بتایا تھا کہ بلاسٹ کے سمیں یہی ٹرین میں سفر کر رہے تھے جو کی 3 کلومیٹر دو تھا گرانڈ جیرو سے ایسا انہوں نے 2005 میں ایک انٹرویو میں بتایا تھا بہتی سانتی اور سب کچھ اچھا چل رہا تھا لیکن اچانک آسمان سے بھی 29 جہاد سے دو پیراسوٹس گرے جس میں سے ایک بڑا جوڑ دار دھماکہ ہوا اور تیج چمک کی روسنی مانو سب کچھ ختم ہو چکا ہو ایک مسروم کے آکار کی روسنی نے سب کچھ تبا کر دیا تھا چاروں طرف تباہی کا منجر جلی ہوئی ڈیٹ بوڈیز ساتھ میں چاروں طرف ڈیٹ بوڈیز رو تھے بلکتے لوگ ایک پل تو جیسے مجھے وزفاس ہی نہ ہوا لیکن نرس کے انجیکشن سے پتا چلا مجھے دو دن بعد فوس آیا ہے اور ابھی میں ہسپیٹل میں صحیح سلامت ہوں مجھے وہاں سے سیف جگہ ڈھونٹے ہوئے میرے گھر ناغاسا کی پہنچ چایا گیا لوگوں کو کیا پتا تھا کھیل یہاں بھی ہونے والا ہے سہر میں ریڈیشن پوازنے کا قطرہ کافی زیادہ تھا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے لاکھوں ڈیٹ بوڈیز دیکھیں اور لوگ جان بچانے کے لیے انہیں کچھلتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے مجھے وہاں سے ایک سندھر سہر بیران ہو چکا تھا ایک گھر پہنچتے اپنی فیملی سے ملتے ہیں لوگوں کو وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ زندہ لڑکر آئے ہیں لوگوں کو لگ رہا تھا اب سائد ایسا نہیں ہوگا لیکن ایسا تین دن بعد پھر ہوتا ہے مجھے ریاما گوچی کو وشواس تاکی بھاگ اپنی فیملی کو بچا لیں گے لیکن ہوتا بھای ہے جو ہونا ہوتا ہے ایک انٹرویو میں ان کی بیٹی نے بات آیا تھا کہ ان کی مدر کی ڈیتھ لیور این کیڈنی کینسر کے وجہ سے ہوئی تھی اور ساتھ میں اس کے بھائی کی ڈیتھ کا ریزن بھی کینسر ہی بنا اور ساتھ میں انہوں نے اے بھی کہا کہ ساری زندگی بیمار رہی اور کبھی ٹھیک نہ ہو سکیں کہیں نہ کہیں اس کا ریزن ریڈیشن پوائزننگ ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں میسٹر ایکسپیرینس سیئر کیا کیسے اس نے ایک نہ ہی دو نیپلیر اٹیک فیز کی اور ان کی ڈیتھ 2010 میں سٹومک کینسر کی وجہ سے ہوئی آپ کو کیا لگتا ہے یہ نیپلیر اٹیک کا سر تھا ہمیں کمیکس کر کے بتائیے اور ہماری ویڈیو کو کیسی لگی تھینک یو